مزے چاہیے آپ کو ہے اسلام علیکم بھر چپ ہو جائیں تمام شرنٹس اسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کلاس لے رہے ہیں آٹو کٹ کے حوالے سے میں اس طرح اپنے کالیج میں ہوں یہ چینل کا نام ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ کو یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ ملیں گی آج ہم جو دیکھ رہے ہیں آٹو کٹ کے حوالے سے ہماری کمانڈ ہے ہم نے دیکھنا ہے آج اور سیکھنا ہے بیسکلی سلائس ٹھیک ہے یہ تمام ہم پڑھ چکے ہیں انٹر فیر ہے سولیڈ ہے اور یہ تمام پیچھے کی کمانڈ سے ہیں اس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی چینلز کے اوپر اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں سلائس سلائس بڑی پیاری چیز ہے بیسے سلائس کا نام سنتے کے ساتھ مجھے تو دبروٹی یاد آجاتی آج کل بیسی سڑجیوں کے دن چلنے اور دبروٹی اور مکھن سلائس دیکھوں مجھے یہ ہوتا ہے نا سلائس دیکھتے ہیں سلائس کیا چیز ہے بڑی پیاری چیزیں بیسکلی کٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اس کا نام رکھا اس لیے گیا ہے نوفل آپ یہاں جو آج جلی سے آجو آپ وہاں چلے نوفل کے پاس جلی جلی توڑا تاور اس سیٹ اس والی کٹس بھی پڑھا بس ٹھیک ہے ہر جگہ آپ کو ایسے نہیں بٹھالا جائے گا ہر جگہ آپ کو ملا جائے گا آؤٹ ہر جیسے آپ کے سن ہی ہوگا یہ بات بھی اچھا جی ٹھیک ہے یہ اسٹوڈنٹ ٹی شٹ کی باتیں چل لیئی تھیں توڑا شوٹ شرابہ کرتے ہیں بچے تو ان کو آگے بیجے کرنا پڑتا ہے تو بھائی یہ ریکھیں یہ ایک ریکٹین کے لیے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو ایکسٹوٹ کرا دیا آپ دھر میں چھوٹے ہیں میرے گالتے سب سے سب سے بڑے ہیں بڑے ہو کے اتنی باتیں آج 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 کوئی لائک کرے نہیں کرے ہم تو آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں نا یار ویڈیوز آپ ہی لوگوں کے لیے کوئی لائک کرے نہیں کرے بلے آج اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وہاں سے باکس بھی یہاں سے باکس بھی لے سکتے تھے ایک ہمارے آیاس اسٹوڈنٹ سے انہوں نے بتایا یہاں سے باکس بھی لے سکتے تھے آج سلائس کے چیزیں سلائس کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں کٹنگ کرنا جب ہم سلائس کر کے انٹر کراتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں دیکھیں پلینر ہیں اوبجیکٹ ہیں سرفیس ہیں زیٹ ایکسیس ویوز ہیں ایکس وائی وائی زیٹ یہ بہت ڈیپٹ میں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دماغ چاہیے ایکس وائی وائی زیٹ یا زیٹ ایکس یہ ہم سب آج سرچہ کر کے سیکھیں گے کہ زیٹ ایکس کب کام کر رہا ہوتا ہے وائی زیٹ کب کام کرتا ہے اور ویوز کے اوپر کیسے سلائس ہوتی ہے ابھی صرف کیونکہ آپ بلکل بسیک ہیں تو آپ لوگ کے لیے بلکل میں سٹارٹ تھری پوائنٹ سے لے رہا ہوں کہ تھری پوائنٹ سے دے کر ہم کیسے سلائسنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کی دیکھیں پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اور اب جو تھرٹ پوائنٹ ہے وہ کتنی سلائسنگ آپ چارے نیچے کی طرح دو پوائنٹ تو آپ نے اس کو دے رہی ہے اب جو تیسرا پوائنٹ سے وہ آپ نے کہا یہ یہاں تک ہے میٹ دینا چاہے میٹ دینا سہیے اور آپ نے کیپ بوت دونوں کا رکھیں آپ نے کہا جی دونوں کا رکھیں ٹھیک ہے نہیں رکھنا آپ نے کیپ بوت پہلے کیپ بوت کر گی رکھا دے اس نے کیا کیا میرے کیپ بوت پہ کلک کر دے تو اس نے دونوں کو رکھ دیا اس نے یہ بھی رکھ لیا اور اس نے یہ بھی رکھ لیا یہ ہوگیا سلائس جیسے ڈبر او ڈی کے آپ پیس کرتے ہیں کیک کاٹر ہو جائے ایسے نہیں ایسے کاٹو ایسے نہیں ایسے کاٹو سہی ہے تو وہ یہ سلائس کا عقام کرے گا وہی پیس کاٹے گا جو آپ نے کہا اس کو ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اور اس کو آپ دوبارہ ایسے پر رکھ بھی سکتے سیز سال KIM سیز سم منجھ میں نہیں آرہی کیا سیز سیکھ تھی آپ نے یہ سیز آرہی اس کو کو جاو做یا یہ اول اوبجیکٹ باہر نہیں کال دیا یہ جی آچان یہ کٹی ہے نا یہ یہ اگر ویسے ہی رہے ویسے ہی رہے نہیں یار یہ ویسے نہیں رہے یہ چیمبر کی زیادہ لگ رہا ہے یہ چیمبر کی زیادہ لگ رہا ہے یہاں جا کے دیکھیں آپ یہ کر سکتے ہیں ایک اور اپشن میں یہ 3D روٹیٹ آپ نے یوز کی آپ نے کہ یہاں رکھنا ہے 3D روٹیٹ اور آپ نے یہ ریڈ والے کو پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ اس کی 3D روٹیٹشن جو ایسے کر کے کور ڈکن جو ہوتے ہیں جیسے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے اتنا کور ہوگا یہ سے ٹھیک ہے تو یہ 3D کے اندر بھی آپ اس کو بہترین اس طرح سے روٹیٹشن کی مدد سے آپ اس پہ ٹک کیے آپ نے اور فرس پوائنٹ آپ نے یہاں سے دی دیا آپ نے کہا یہاں سے روٹیٹشن ہو یا میڈ پوائنٹ سے ہو اور یہ ریڈ لے کر کیونکہ ریڈ ہم کیوں لے رہے ہیں کیونکہ ایکس ایکسی سے ہی ہے ٹھیک ہے اور گرین جو ہے وہ وای ایکسی سے اور زیڈ جو اس ٹائم بلو ایکسی سے ٹھیک ہے یہ یہاں میں رنگ میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایف ایڈ آن ٹھیک ہے آپ ایسے کر کے جیسے آپ کو کہیں کور دینا ہو دوڑ نکالنا ہو ٹھیک ہے کوئی اسے سلائز بنانا ہو کہیں پر بھی تو وہ بھی آپ ایسے کام کر سکتے ہیں یہ دیکھو آپ کو تھوڑا تھا کہ آپ دور سے دیکھو تو آپ کو اسے لگ رہا ہے اسی کا پارٹ ہے لیکن ہونا ہی چاہیے کہ اس کے اندر بھی ہول ہونا چاہیے اگر کوئی یہ چیز کھلے تو اپن کرنے کے پاس اس میں ہول ہوتا ہے کہ کچھ چیز ڈال سکے جب بٹنز بنے وہ مشین کے اکثر بٹن بنے ہوئے ہوتے ہیں بینک کی مشین ریس ہو گئی یا آپ اکثر میں نے ٹیکسٹائل دپارٹمنٹ میں جائیں تو ایسے کور ہوتے ہیں پورے کے پورے باکس اس میں بٹنز ہوتے ہیں پینل ہوتے ہیں تو بٹنز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے اوپر سے پورا کور کر دیں اس کو دکھن تو یہ بہت چیز ٹیک ہے تو اس کے لئے آپ یہ ایسے بنا سکتے ہیں تو اور اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انڈو کرا دیتے ہیں ڈیو سپیس بلکہ اس کو ایسی رینے دیتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے بن گیا یہ اگر میں بولتا ہے آپ کو ویسے آپ آدھر ایکٹیوٹیز سے بنائیں تو وہ کتنا مشکل ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ بن گیا کوشش کر رہے ہیں چیئرز کو اٹھا کر رکھیں دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنیں میں اپنے لئے بھی کہہ رہا ہوں مجھے بھی چاہیے کہ میں تکلیف کا باعث نہ بنوں اٹھا کر رکھیں ٹھیک ہے یہ بکلے ہم نے دوبارہ سے ٹھیک ہے اس کو ہم اوپر چلے گئے یہاں آنے کے بعد اچھا آپ سلائس دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سلائس سلائس کا چلتا اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو تھوڑا سمجھیں ہو کیا رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ تو ہم نے دے دیا کہ یہ سٹارڈ ہوگا ایکس ایکسس اب کہاں تک جائے میں نے کہا یہاں تک جائے نیچے تک نیرس نیرس ٹھیک ہے لیکن اس نے بیکٹا کار دیا کیوں کار دھا کیونکہ میں نے آپشن نہیں لیا میں نے تری پوائنٹ دیگے میں غلطی کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگوں مستیک نہ کرو ٹھیک ہے کہ میں نے کیا مستیک کری جب میں نے سلائس لیا سلائس لینے کے بعد اس پیس میں نے ڈائرہ کی سٹارڈ کر دیا میں نے ڈائرہ کی سٹارڈ نہیں کرنا تھا مجھے کیا کرنا تھا مجھے یہاں جانا تھا تھری آپشن لینا تھا ٹھیک ہے باقی بھی دیکھیں گے کیا کام کرنا ہے لیکن فیلال تھری آپشن پہلے اس کی اچھی طرح پیکٹیس نے اس کا میں نے کہا یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے ایک پوائنٹ دیا آپ کو آجھے جب آپ سٹیٹ بلکل لے کے جا رہے ہوں گے تو یہ سٹیٹ کیسے آپ کو پتہ چلے گا یہ پوائنٹ جو میں نے یاد کروایا تھے آپ کو سنیپنگ پوائنٹ جو پرپینڈی کولر پرپینڈی کولر بلکل سٹیٹ اٹھا لیتا ہے سامنے والی لائن کی ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر دیا اس کے بعد کیا ہوگا اب آپ نے کہا یہ تو میں نے سٹیٹ آپ کو دیتی ہے کہ یہ ہم نے سٹارٹ لینا ہے اب نیکس کام پر آنے کہ یہاں تک آنا دونوں کا رکھنا ہے آپ نے کہا یس بہت دونوں کا رکھنا ہے اس طرح سے ہوگا اس کے ذریعے محاب بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر کے کہا دیتا ہوں آپ کو اگر دونوں کو نہیں رکھنا آپ نے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ دیکھیں دوبارہ سے کرتے ہیں تو ہم کیپ بہت پر کلک نہیں کریں گے بجھ سپیس کرا دیں گے ہم نے کہیں سلائس آپ کی برام کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے یہاں تک ہاں آتی پانے جائے گی زبر زبر thank you very much and you are مگر مچ یہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے سر بلتے thank you very much you are مگر مچ یہاں سے یہاں تا یہاں سے یہاں تا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں کہا تھا میں 3 پوائنٹ نہیں دے رہا گل بڑ ہو رہی ہے میں ایک اور experiment کر کے دیکھ رہا ہوں نیچے سے لے رہا ہوں آپ کی بار میں 3 پوائنٹ ایک کلی کے ایک کلی کے اور ایک کلی کے ٹھیک ہے آپ کیپ بہت نہیں کر رہا ہے ڈائریک انٹر کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریک انٹر کرا دیتے ہیں تو بھی اس نے دونوں لیے اب کیپ بہت میں اور اس میں کیا فرق ہے تھوڑا دیکھنا سکو ٹھیک ہے سلائس ہے تھوڑا سا یہ ایک کلی کیا ایک کلی کیا ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ اب آپشن یہ کیپ بہت سائٹ دونوں سائٹے رکھنا ہے انٹر یہ آئی تنگ ون سائٹ اور ٹو سائٹ کا کچھ گیم ہے یہ مجھے تھوڑا سٹڈی کرنا پڑا ہے کشن یہ مجھے ابھی خود بھی میں اس سے کنفیوز ہوں کہ یہ کیوں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ دونوں سٹڈی کر کے آپ کو عطا ہوں فیلال یہاں تک سمجھ میں آگیا نہیں میرے کہالتے ہیں یہ دو ایکسس پہ بات ہو رہی ہے وائ ایکسس پہ اور جو ہے نا ون ایکسس پہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جو میرے ویور سے ہیں اگر وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں تو وہ بھی مجھے گائٹ کریے گا بتائیے گا ٹھیک ہے ویور ساب لوگیں ہاں ویور ساب لوگیں اچھا اس کے بعد 3 پائنٹس سکے لے لیا اب میں دوسری چیز ایک دکھا رہا ہوں اب ہم جو ہے نا اینگل پہ نہیں جا رہے اب ہم کس پہ جا رہے ہیں ہمیں اس کے پیس کرنا ہے ہم نے فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہم کس میں دے رہے ہیں وائ ایکسس دے دیا اب ہم لے لیں گے ز ایکسس چاہیے انٹر اندیں کٹنگل دی کلیر ہے پیسیز بنا دی اس نے لمبائی میں پیسیز کرنا ہے آپ نے سلائس لیا آپ نے کہا ایک کلیکیا ایک کلیکیا اور ایک کلیک اس کے نیچے انٹر یہ کٹ دے گا بریک کر دے گا صحیح ہے اسی طرح کروس میں کروس کروس تھوڑا سا وہ ہوگا یہ سلائس ایک کلیکیا ایک کلیکیا اور ایک کلیکیا انٹر سر اگر اس کے نیچے اند پوائنٹ پہ کرتا ہے صحیح یہ دو روٹی بن گئی یہ دو روٹی بن گئی کیا بات ہے صبح صبح ناشتے گھڑائی میں آدم روٹی یاد نہیں چلا ہوئے ابھی ایسی مسئلے مسائج چل لیں آجتا ایکسس پہ آپ نے جو اس کے ساتھ ایک مٹ ایک مٹ یہ لیا ہم نے ٹھیک ہے سلیک کیا سر پوائنٹ آپ کیا کروں ایک پوائنٹ دیا دوسرا پوائنٹ دیا ایک پوائنٹ یہا دوں پھر ایک پوائنٹ یہاں آگے جدر دیا تھا یہ یہ دیا تھا پہلے آپ نے یہاں دیا تھا اب ایک مٹ پر یہاں اب آپ اگر اس کے نیچے جائے یہاں دے دیں گے یہاں کر کے دیکھ لیں جو ہوگا منظور خدا ہوگا سوٹیں چلیں پھر یہ ہوگا بھائی یہ ایکسپیرمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس سے کیا ہوگا یہاں کلک کریں تو کیا ہوگا وہاں کلک کریں تو کیا ہوگا جب آپ کریں گے تو آپ کو سونج میں آنے لگے گا کہ اگر میں یہ والے ایکسز دیتا ہوں تو کیا ہوگا راستہ دکھا دیا آپ کو تری پوائنٹ سے یہ تمام چیز ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ سلائز بڑی پیاری چیز ہے کسی بھی چیز میں کٹنگ کرنے کے حوالے سے اور ورکنگ کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پر دو پائپ جا رہے ہیں جیسے ہمارے پر پائپ جا رہے ہیں صحیح اور ایکس ٹھوٹ سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں سلائز کرتے ہیں اس میں سلائز کیسے ہوگا میں نے کہا دیکھنا بڑھے گا کیونکہ اتنا زیادہ ٹی ڈی میں ہم لوگ سیویل آرکٹیکچر کے حوالے سے اس کو یوز نہیں کرتے اصلا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کام کر کے دینا ہوتا ہے جل سے جل ٹھیک ہے تو آپ آگر اس میں پوائنٹس ہی دیکھتے رہیں گے تو مسئلہ ہے ہم اور جوکار لگا کے اور سسٹم کو اور ٹیکنیک بھی ہوتی ہے وہ ہم یوز کر لیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو ایککوریٹ وہ پیس چاہیے ہوتا ہے آپ اس کے لئے پراپر وے میں ہمیں ایک لائن دینا پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ ایسے کر کے اس کی سلائز دیکھ سکتے ہیں مختلف ورکنگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیک آپ اس میں پوائنٹس ہی جگہ لگا پوائنٹس لگا لیں لائن کی مدد سے لگا لیں سرید ہم رینڈم کر رہے ہیں آہ رینڈم کر رہے ہیں آگر ہم ایک لائن کی مدد سے پوائنٹس لگا لیں مثال کے طور پر ہمیں ایک لائن دے دیں ازرے ایک لائن دے دیتے سے کر کے ہم ٹھیک جی سی جی لائن ایف ایڈ آن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جس لائن کو ہم کرتے ہیں اس کے میٹ پہ رکھتے ہیں کہاں رکھتے ہیں اس کے میٹ پہ رکھتے ہیں اس لائن کو ہم توڑا سے نیچے لی جاتے ہیں ایف ایڈ آنے ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھتے ہیں میں بھی پوسیبل کہ اب ہم کامیہ ہو جائیں ٹھیک پانٹ ٹھیک پانٹ یہ آپ سے مسٹیک ہوگی آپ سے جلبادی کی چکر میں لائن آپ لائن آپ کروز میں رکھ دیتے ہیں میں نے ایسے رکھی دی آپ زیٹ ایکسیس میں رکھ دیتے ہیں تو آپ پہ یہ زیٹ ایکسیس میں اس سے کرلے گا پھر بھی ایکسیس پوائنٹ تو کلک کرنے کے لئے پوائنٹ ہو چاہیے نا سنیپ کیسے اٹھائے گا وہ سنیپنگ بھی تو چاہیے نا سنیپنگ کے لئے تو لائن دو لکھانا پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے یہ سلائس ہو گئی ہے اب نیکس میں آگے پھر ہم دیکھیں گے تھکنس دیکھیں گے اور دوسری چیزیں بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں گے دیکھیں گے ہم دیکھیں گے موسیقی